اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم سبق کر رہے ہیں ہمارا محول آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جانور پالتے ہیں اس کو پیٹ کہتے ہیں پالتو جانور وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی یعنی مچھلی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ایک دن اس نے اپنی امی کو دپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا رنگ برنگ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں بچوں کو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا تاکہ پانی کی رنگ برنگا ہو جائے آمنہ نے سوچا تھا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا یعنی وہ سفید صاف ستھرے پانی کے بجائے رنگین پانی ہو گیا لیکن پہلے تو مچھلی تہتی رہی پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور گندے پانی کی وجہ سے رنگ نے مچھلی کو تکلیف دینی شروع کی اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے امی نے مرتبان کا پانی رنگین دیکھ کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا ہے یعنی امی نے دیکھا کہ سفید کی بجائے رنگین ہوا ہوئے مچھلی کے مرتبان کا پانی آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا تاکہ مچھلی خوبصورت ہے تو پانی بھی خوبصورت لگے اب امی نے کیا کیا؟ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس نے صاف پانی ڈال دیا چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی آمنہ نے اپنی مچھلی کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ خوش ہو گئی اس نے امی سے مچھلی کے اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا تھا یعنی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اصل میں زہریلہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دے تھا امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے محول کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ اور بہت سے جاندار بھی اس زمین پر رہتے ہیں گندے اور آلودہ محول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر ہم اپنی زمین کو گندہ کریں گے تو سارے جانمروں کے لیے مشکل ہوگی آمنہ نے پوچھا کہ صاف محول سے کیا مراد ہے امی نے بتایا کہ ہمارے اردگرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہراست اثر کرتی ہیں محول کے لاتی ہیں براہراست یعنی ڈائریکٹ ہمارے اوپر جو اثر کرتی ہیں مثلا سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہمیں سانس لینے کے لیے صاف ہوا چاہیے ہوتی ہے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ گندہ پانی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور اسی طرح ہمیں رہنے کے لیے صاف جگہ اور اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی اگر ہمیں پینے کو صاف پانی نہ ملے اگر سانس لینے کو ہوا نہ ہو اور ہم صاف جگہ پر نہ رہتے ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے زندگی تو پیارے بچوں علم حاصل کرو گوڑ سے گوڑ تک یعنی اور بہترین علم کون سا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہیں پیارے بچوں قرآن مجید کو اس زمان میں پڑھنا شروع کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہو اور نبی کی سنت میں عمل کرنا شروع کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں